اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے لیٹر ڈبلیو، لیٹر ڈبلیو سے بننے والی چیزوں کے نام اور سمال ڈبلیو کو لکھنے کا طریقہ. سب سے پہلے آپ اپنی سکرینز کی جانب دیکھئے. یہ ہے سمال ڈبلیو. سمال ڈبلیو. چلیں اب ہم ڈبلیو سے بننے والی چیزوں کی جانب چلتے ہیں. اپنی سکرینز کی جانب دیکھئے. یہ ہے سمال ڈبلیو اور یہ ہے ووچ. ووچ یعنی گھڑی. ڈبلیو ووچ. ووچ یعنی گھڑی. ڈبلیو ووچ. ووچ یعنی گھڑی. چلیں اب ہم اگلی تصویر کی جانب چلتے ہیں. اپنی سکرینز کی جانب دیکھئے. یہ ہے سمال ڈبلیو اور یہ ہے ووال. ووال یعنی دیوار. ڈبلیو ووال. ووال یعنی دیوار. ڈبلیو ووال. ووال یعنی دیوار. اب ہم سمال ڈبلیو کو لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلا دوہرا لیتے ہیں. سب سے پہلے اپنی سکرینز کی جانب دیکھئے. اور مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ سمال ڈبلیو. سمال ڈبلیو. اب ان تصاویر کی طرف آئیں. سب سے پہلے اس تصویر کا بتائیے یہ کیا ہے؟ ووچ. ووچ یعنی گھڑی. اگلی تصویر کی طرف آئیں. یہ کیا ہے؟ ووال. ووال یعنی دیوار. چلے اب ہم سمال ڈبلیو کو لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ سمال ڈبلیو ہم لکھتے کیسے ہیں؟ درمیان کی دو لائنز کی طرف دیکھیں. ان دو لائنز کی طرف جہاں میں نکتہ لگا رہی ہوں. ہم نے سمال ڈبلیو کو ان دو لائنز پر لکھنا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم سمال ڈبلیو کو لکھیں گے کیسے؟ سب سے پہلے یہاں سے آپ شروع کریں گے پہلی لکیر سے ایک ترچی لکیر لگائیں گے. پھر پینسل اٹھائے بغیر اسی لکیر کو واپس یہاں تک اوپر لے آئیں گے. ایک اور ترچی لکیر. یہیں سے پھر واپس نیچے لائیں گے ایک اور ترچی لکیر. اور پھر ایک دفعہ دوبارہ اوپر لے جائیں گے ایک اور ترچی لکیر لگ جائے گی. اس طرح یہ بن جائے گا سمال ڈبلیو. یعنی ہم نے چار ترچی لکیریں لگانی ہیں اوپر نیچے. نیچے اوپر اس طرح کر کے. چلیں ہم پھر سے کرتے ہیں. یہاں سے ہم ایک لکیر نیچے لے کر جائیں گے. پھر اوپر. پھر دوبارہ یہاں سے ہم نیچے لے آئیں گے اور پھر اوپر لے جائیں گے. اس طرح یہ بن جائے گا سمال ڈبلیو. چلیں ہم پھر سے لکھتے ہیں. پہلے ایک ترچی لکیر نیچے. پھر وہی ترچی لکیر اوپر چلی جائے گی. پھر پینسل اٹھائے بغیر ہم پھر نیچے لے آئیں گے اور پھر ایک ترچی لکیر اوپر کی جانب لے جائیں گے. اس طرح یہ بن جائے گا سمال ڈبلیو. چلیں ہم ایک بار پھر سے لکھتے ہیں. پہلے ایک ترچی لکیر نیچے. پھر واپس وہ ترچی لکیر اوپر. پھر پینسل اٹھائے بغیر وہی ترچی لکیر واپس نیچے. اور پھر اوپر. سمال ڈبلیو کو لکھنے کا یہ طریقہ ہے. اور سمال ڈبلیو ہم درمیان کی دو لکیروں پر لکھتے ہیں. چلیں ہم پھر سے لکھتے ہیں. ایک لکیر. دوسری. پھر ایک اور لکیر. اور پھر دوسری لکیر. اس طرح یہ بن جائے گا سمال ڈبلیو. پھر سے لکھتے ہیں. پھر اوپر سے نیچے کی جانب ایک ترچی لکیر. اور پھر واپس اوپر. اور پھر نیچے کی جانب ایک اور ترچی لکیر. اور پھر اوپر. اور یہ ہو جائے گا سمال ڈبلیو. ایک ترچی لکیر نیچے کی طرف. پھر اوپر. پھر ایک ترچی لکیر نیچے کی جانب. اور پھر اوپر. یعنی ان دو لائنز پر ہم نے چار ترچی لکیریں لگانی ہیں. ایک ترچھی لکیر نیچے پھر ایک ترچھی لکیر واپس اوپر یہاں تک پھر ایک اور لکیر نیچے اور پھر ایک لکیر اوپر تک اور یہ ہو جائے گا small w ایک ترچھی لکیر واپس اوپر دوسری لکیر اور پھر اوپر small w small w ہم درمیان کی دو لائنز پر لکھتے ہیں اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ small w ان دو لائنز سے باہر نہ جائے نہیں تو وہ غلط ہو جائے گا پھر سے لکھتے ہیں ایک ترچھی لکیر نیچے پھر واپس اوپر پھر نیچے اور پھر اوپر پھر سے لکھتے ہیں ایک ترچھی لکیر نیچے پھر اوپر پھر ایک ترچھی لکیر نیچے اور پھر اوپر چلیں ایک بار پھر سے لکھتے ہیں ایک ترچھی لکیر نیچے پھر اوپر اور پھر ایک ترچھی لکیر نیچے اور دوبارہ سے اوپر یہ تھا small w لکھنے کا طریقہ چلیں ہم تھوڑا سا پھر سے دوہرہ لیتے ہیں small w کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ small w درمیان کی دو لائنوں پہ ہو یعنی درمیان کی یہ جو دو نیلی لکیریں ہیں small w ہم ان پر لکھیں گے اس طرح سے آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ان دو لکیروں سے small w باہر نہ جائے نہیں تو وہ غلط ہو جائے گا small w لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ ایک ترچھی لکیر لگائیں گے پھر اس ترچھی لکیر کو واپس اوپر لے کے جائیں گے اور پھر پینسل اٹھائے بغیر پھر نیچے لائیں گے اور پھر اوپر لے جائیں گے اس طرح یہ بن جائے گا small w اب اگر آپ small w کو اچھے سے لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ساتھ میں اپنی کوپیز پر بھی لکھنے کی کوشش کریں اپنی سکرینز کی جانب دیکھئے اب میں آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی سامنے سکرینز پر آپ کو جو سب لکھا نظر آ رہا ہے یہ سب ہم اب پڑھ چکے ہیں اب آپ مجھے بتائیں گے سب سے پہلے اس طرف آئیے اور بتائیں یہ کیا ہے بلکل ٹھیک small w small w small w small w کے نیچے دیکھیں کچھ لائنز گیون ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ small w کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ small w کو ہم کون سی لکیروں پر لکھتے ہیں بلکل درست درمیان کی دو لائنز پر ہم small w کو لکھتے ہیں جہاں میں نے دو نکتے لگائے ہیں ان دو لائنز پر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم small w لکھتے کیسے ہیں بلکل ٹھیک very good small w لکھنے کے لئے ہم یہاں سے شروع کریں گے ایک ترچی لکیر نیچے کی جانب پینسل اٹھائے بغیر اس لکیر کو ہم واپس ترچہ کر کے اوپر لے جائیں گے پھر نیچے لائیں گے اور پھر ایک ترچی لکیر اوپر لے جائیں گے اس طرح یہ بن جائے گا small w چلے ہم ایک بار پھر سے لکھتے ہیں اس لکیر سے ہم شروع کریں گے نیچے کی جانب پھر ایک لکیر واپس اوپر کی طرف پھر نیچے کی جانب اور پھر ایک لکیر اوپر کی طرف اور یہ بن جائے گا small w چلے اب ان تصاویر کی طرف آئیے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے یہ کیا ہے بلکل ٹھیک wall wall یعنی دیوار w wall wall یعنی دیوار w wall wall یعنی دیوار اب آپ اگلی تصویر کی جانب آئیے اور مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہے بلکل ٹھیک watch watch یعنی گھڑی ڈبلیو watch watch یعنی گھڑی ڈبلیو watch watch یعنی گھڑی ڈبلی ویری گھڑ اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا small ڈبلیو small ڈبلیو small ڈبلیو کو لکھنے کا طریقہ اور small ڈبلیو سے بننے والی چیزوں کے نام اب اگر آپ small ڈبلیو اور ان سے بننے والی چیزوں کی پہچان اچھے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں ساتھ میں آپ small ڈبلیو لکھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے small ڈبلیو کو لکھنا بھی سیکھ سکیں